بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گلوبل نیوز میں خوش آمدی میں ہوں زین امتیاز شامل کریں گے سب سے پہلے بین الاقوامی ہیرلائنز فلسطین پر اسرائیلی بمباری فلسطینی شہدہ کی تعداد 687 ہو گئی وحشیانہ بمباری سے 100 فلسطینی بچے بھی شہید ہو گئے اسرائیلی حملوں میں زخمی فلسطینیوں کی تعداد 3000 سے بڑھ گئی اسرائیلی حکام کا فوج کو بمباری میں مزید شدت لانے کا حکم عالمی قوانین کی فضائی اور زمینی کاروائی اسرائیل کی لبدن میں بھی فائرنگ کی گئی لبدانی شہدہ اور زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا اسرائیل نے حضب اللہ کے موٹر حملوں پر جوابی کاروائے گئی اسرائیل کی غزہ میں اسپطالوں پر بمباری ڈاکٹر سمیت تیوی عملے کے دس ارکان شہید ہو گئے تھائیلی نے اسرائیل میں اپنے 18 شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل میں چاری چھڑپوں میں گم از گم 18 تھائی شہری ہلاک ہوئے ہیں فلسطینی مضاہمتی گروپ ہماس نے متعدد تھائی شہریوں کو یرگمال بنا لیا ہے اسی حوالے سے تھائیلی کی جانب سے امید کی جا رہی ہے کہ ہماس تھائی پر یرگمالیوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے سیکیٹری جنرح قوام متحدہ انٹونیو گوٹریس کا اسرائیل کی طرف سے غزہ کی وہ کمل علاقہ بندی پر اظہار تشویش کہا بجلی خوراک اور اندھن کی سپلائی روکنے سے انسانی بہران مزید سنگین ہو جائے گا پلسطینیوں کو طیبی سازل سمان خوراک اندھن اور انسانی امداد کی شدید ضرورت ہے انٹونیو گوٹریس کا کہنا تھا کہ مشرق وستہ میں امن اور استحکام کے لیے دو ریاستی حل کی طرف زانہ ہوگا حماس سے جنگ میں اسرائیلیوں کی امواد کی تعداد گیارہ سو ہو گئے لڑائی میں دو ہزار ساتھ سو اکتالیس اسرائیلی زخمی بھی ہو چکے ہیں آپریشن طفان اقصہ میں حماس کے جنگجوہوں کی پیش قدمے اسرائیل کے ساتھ شہروں کے غمسان کی لڑائی اسرائیل کی مزید فوج اور ٹینکوں کی مزید ممک پہنچا دی گئے اسرائیلی وزیر خارجہ کے مطابق حماس سو اسرائیلیوں کو یرگمال بنا کر غزہ لے گیا نائب صدارت کی دور کی خوفیہ دستاویسات کے حوالے سے پوچھ گچ دفتر سے خوفیہ دستاویسات برامد ہونے پر امریکی صدر جو بائیڈن سے پوچھ گچ کی گئی غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کے دوزہ سترہ میں نائب صدر کا عوضہ چھوڑنے کے بعد ان کے نیجی دفتر اور گھر سے خوفیہ دستاویسات برامد ہوئی تھی بتایا تھا رہا ہے کہ سپیشل کاؤنسل نے صدر جو بائیڈن کا اتوار اور پیر کو وائٹ ہاؤس میں انٹرویو کیا اسرائیل نے حملوں کا دائرہ لبنان تک بڑھا دیا حملے میں حسبولہ کے تین فائٹر جابہ حق ہوئے جبکہ برطانوی خبر ایس آئی جنسی رائٹرز کے مطابق پیر کے روز اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان میں حملے پر لبنانی مسلح تنظیم حسبولہ کے تین ارکان جابہ حق ہو گئے حسبولہ کے جانب سے زاری بیان میں کہا گیا کہ پیر کے اس پہت جنوبی لبنان پر اسرائیل کی جانب سے زاریت اور اس کے تین فائٹر مارے گئے بھار کی پولیس کی بے ہی سی ٹرافک حادثے میں ہلاک ہونے والے بزرگ شخص کی لاش نہر میں پھینک دی انڈین میڈیا کے مطابق گزرشتہ روز سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ریاست بہار کے زیلہ مزفر اکپور میں تین پولیس اہلکاروں کو ٹرافک حادثے میں ہلاک ایک بزرگ شخص کی خون سے بھری ہوئی لاش کو نہر میں پھینکتے ہوئے دیکھا گیا پولیس اہلکاروں کی جانب سے بزرگ شہری کی لاش نہر میں پھینکنے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد عوام میں شدید غم و گصہ پیدا ہو گیا اب کچھ بات کریں گے وولڈ کپ کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں کہ وولڈ کپ ٹرکٹ میں پاکستان اپنا دوسرا میچ آج کھیلے گا بارتی شہر ہیدر آباد میں پاکستان کا مقابلہ کسیری لنکا سے ہوگا راجید خان سٹیڈیم میں خیل دوپہر ڈائر بجے شروع ہوگا جبکہ پاکستان نے وولڈ کپ کے پہلے میچ میں نیدر لینڈ کو بھاری مارجن سے شکست دی تھی وولڈ کپ میں نیوزی لینڈ اب تک اپنے دونوں میچ جیت کر پوائنٹ سٹیبل پر سرے فیریس جبکہ افریقہ دوسرے پاکستان تیسے بنگلہ دیش چوتھے اور بھارت پانچویں نمبر پر موجود ہے وولڈ کپ میں پاکستان اور سری لنکا کتنی بار مدد مقابل آئے کس کا پلڑا کتنا بھاری رہا آپ کو بتائیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل وانٹے وولڈ کپ دوہزار تیس میں آج پاکستان اور سری لنکا کا میچ ہوگا دونوں ٹیموں کا اس ایونٹ میں یہ اپنا اپنا دوسرا میچ ہے وولڈ کپ کی تاریخ میں پاکستان اور سری لنکا آٹھ بار آمنے سامنے آئے جبکہ ایک بار دوہزار انیس میں میچ بارش کے باعث نہ ہو سکا پاکستان نے انیس سو پیچھتر سے دوہزار گیارہ کے درمیان سری لنکا کو سات مقابلوں میں شکست سے دوہچار کیا پاکستان نے انیس سو پیچھتر کے میچ میں سری لنکا کو انیس ایک سو بانوے رنس کے بڑے مارجن سے شکست دی تھی قومی ٹیم نے انیس سو تریاسی کے وولڈ کپ میں سری لنکا کو دو بار شکست سے دوہچار کیا انیس سو تاسی کے وولڈ کپ میں بھی پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دو میچز کھیلے گئے پہلے میں گرین کیپ نے پندرہ اور دوسرے میں ایک سو تیرہ رنسے فتح اپنے نام کے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان انیس سو چھانوے انیس سو نینیانوے دوہزار تین اور دوہزار سات کے وولڈ کپ میں کوئی مقابلہ نہیں ہوا دونوں جی میں آخری بار دوہزار گیارہ کے وولڈ کپ میں مدد مقابل آئی جس میں پاکستان ایسے لنکا کو گیارہ رنسے مات دے کر وولڈ کپ کی تاریخ میں اپنی جیت کا سلسلہ برقرار رکھا شائقین ہی نہیں قومی ٹیم بھی وولڈ کپ میں شاہین سے کچھ خاص دیکھنے کی منتظر ہیں پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم سمیت ٹیم کے خلاریوں نے فاسٹ بولر شاہین شافریدی سے کچھ خاص دیکھنے کی امیند ظاہر کر دی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کو دیئے گئے انٹرویو میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ بریڈ برن اور ہاریس رو وولڈ کپ میں شاہین سے کچھ خاص دیکھنے کی امیند لگائے بیٹھے ہیں شاہین بھی میگا ایونڈ میں کچھ خاص دکھانے کو کوششا ہے دورانے انٹرویو بابر آزم نے کہا شاہین آفیدی ابتدا میں جس طرح ان سوینگ کرتے ہیں بیٹرز کے لیے مشکل ہوتا ہے ابتدا میں دو تین ویکٹ مل جائیں تو حریف دباؤ میں آ جاتے ہیں ایسی صورتحال ہمارے لیے مفید ثابت ہوتی ہے ناظرین پاک بھارت اہم میچ سے کل انفارم بھارتی کھلاڑی اسپتال میں داخل ہو گیا بھارت کی کرکٹ ٹیم کے اہم بیٹر شبمن گل کی وال کپ میں پاکستان کے خلاف بھی میچ میں شرکت مشکوک ہو گئی بھارتی میڈیا کے مطابق ڈینگی وقات میں مبتلا شبمن گل کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ان کے پلیٹ لیٹس کم ہونے کے بعد انہیں احتیاطی طور پرچ نئی کے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا بھارتی میڈیا کے مطابق شبمن گل کو پیڑ کے روز اسپتال میں داخل کیا گیا تھا پانچ او کرکٹ بارڈ کا میڈیکل پینل مسلسل شبمن گل کی نکرانی کا رہا ہے پارتی میڈیا کے مطابق شبین گل پاکستان کے خلاف میچ میں باہر ہو سکتے ہیں اگر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ چند نئی سے ڈائریکٹ احمد آباد جائیں گے